روزو رکھو جیاں ایت جو چند نظرہ چھے روزو جی ابتدا کہو ورید پیارے مہینے تیس اماں بارہ مہینہ روزے میں ہو جو وہ بارہ مہینہ کےڑی ترہ روزے میں جو اللہ آجے حرام کردہ چیزن کھان روزو رکھے چھلے ہو بدنگاہی نہ کہو جو تمہاں جو روزو بھجی پمدو بدنگاہی فلموں ڈراما نہ دسو جو تمہاں جو روزو بھجی پمدو اللہ تعالیٰ جی کے نافرمانیواریو چیزو آئینو اوہے نہ کہو حلال کھاؤ حرام نہ کہو سچ گالایو گوڑ نہ گالایو بھوکو نہ جو این فریب نہ کہو تھنگی نہ کہو وہ جے رزگ روز یہ کھ سونے طریقے وقت بورو ڈیو وقت میں ڈنڈی نہ مارو ایڈی طرح پنجی جی کا ٹوٹیا حق کا علال جی کہو اللہ تعالیٰ امہاں جے انہا روزے جے صدقے امہاں جو موت جے بھی ملتھی دو تا عید جو چندر نظرہ چیزو یعنی تمہاں زندگی رمزان وانگر گزاریو پو موت تمہاں کے چندر وانگر نظرہی دو موت تمہاں جو عید وارو چھی دو جو مرنہ کھاپو تمہاں افسوس نہ مرنہ کھاپو بڑا خوش تھی دا جی ہیں خوشی عید جے نہیں تھی دیا کرنے بھی کھاپے مستعب باہر کہیں عید جی جی ہیں خوشی تھی دیا تا موت تو تمہاں جی لائے عید پڑن جی لیں دو تمہاں زندگی کے رمزان تا بڑھائیو اللہ تعالیٰ اسان کے رمزان جو قدر کرن جی توفیق تا فرمائے سجی زندگی اللہ تعالیٰ اسان کے پہنچ احکام انتے عمل جی سعادت نصیب فرمائے موت اسان جدہ ہوا سی میرے ہی جی ہیں تھی پہ زندگی گزاری سے گھڑوں نہ تھوڑوں گھڑوں جن کا تبدیل آئیا ان کے مزید بھرقرار رکھو جو اللہ تعالیٰ روزی رکھن جو مقصد بھی ہو بیان کے ہوا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم سیاب کما کتب علاللہ دین من قبلکم لعلکم تتکون اللہ تعالیٰ تماجمتاں روزہ فرض کیا جیڑی طرح اتواں کا پہلن امت انتے روزہ فرض کیا روزہ تا فرض کیا چھا جے لائے انہ روزہ ماں فائٹو کرو لعلکم تتکون تاکتاں تکوا وارا بن جی ونیوں پرہیزگار بن جی ونیوں رمضان جو مہینو ختم تھی ہو اوہاں پرہیزگار بن جی ویا سمجھو تا رمضان جو مقصد وہاں کے ملی ہوئے چیچے لائے رب پر رمضان موکل ہو رمضان ماں جو کو حاصل کرنو وہ ملی ہوئے تو وہاں پہلے آسان بے نمازی آسی رو نماز میں سستی ہے ہانے چستی ہے چیوئی یقیت چستی رہی تا روزہ جو فائد ہو اسان کے ملی ہو این بھی ہو حضور علیہ السلام یہ حدیث پاک جو مفہومہ تا روزہ جو کوئا لٹکے لوں دعا جے اس طائن کو شخص صدقہ فطر نہ ادا کرے تا پیارا محترم اسلامی بھائر ہو صدقہ فطر ہر انہ شخص سکے نہیں سکجئے تو جن کے زکاة نہیں سکجئے تھی ہر انہ شخص سکے نہ تھوڑے سکجئے جن کے زکاة نہ تھی رہ سکجئے سبنی مسلمانوں جے متھاں جو کو صاحب نصابہ انہ جے متھاں روزہ صدقہ فطر واجبہ انہ جو وقت جو کوئا نماز ہے عیدہ کھاں پہ رہاں گا بہتر پر جے کہنے کے ندنوں تا عیدہ کھاں پوپڑے سکجئے تو بھر جے کہنے پیسہ نہ ہے شوالہ میرے نئے زی کردہ میرے نئے یہ سالہ میں جنہیں وہ دیکھتا انہ جو عدا تھی دو پر جے کو اچھر ملن دو ودھی کو رمزان جو ہکر نیک ہے جو ستر جو برابر سواب ننوں میں دو آتا صدقہ فطر کے ہو تاکہ غریبہ مسکینہ پڑوسی جی کہنے اوے بسونے نمونے عزت اوہ عیدہ کن پیارا محترم اسلامی بھائروہی دعوت اسلامی جو ماہور اوان جے سامو آئے جے کہ دین مطین جی خدمت کرے رہیا جہتروں تھی سکے جتے دو عزیزاں قریباً کھے یاد کرے ہو تھا ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے بھی یاد کرے ہو کچھ نے کچھ فطروں ہیں دعوت اسلامی میں بھی جمع کر آئے ہو زکاة دعوت اسلامی میں جمع کر آئے ہو دعوت اسلامی دھک جلے چھپیلہ تحریک نہ ہے دین مطین جی خدمت کرے رہی ہے ہر جگہتے مدرسل جو نظام آئے تعلیم قرآن کریم عام ہوتی رہی آئے جی کہ مسلمان غافلان انہوں کے دین جی آلو سلیوں پہ ہو گافران میں دین جی تبلیغ شروع کئی بھی ہو کہ تنکے قرآن کریم پڑھائے ہو کئی حافظہ بنایا ہو کئی ناصرہ بنایا ہو کئی عالم پڑھی رہا آئے کتھے ہر جگہتے کتھے مسجد جی اختتاہ پہ ہو کتھے مسجد اٹھائی رہی ہو آئے کتھے مسجد جی تعمیر تھی رہی مسجد آباد تھی رہی ہو آئے کتھے امامن جو تکرر رکھے ہو پہ ہو جی تھے امامن آئے انہوں سے حساب کتاب رکھے ہو پہ ہو جی تھے امامن کے تنکھاؤں مدرسن کے تنکھاؤں یہ سب کمج کے آئے لاغمی آجو کے دو رجے حساب درہم و دین آرہ سائن تھی تپیارہ محترم السلامی بھائرو امہاں سبنی کے اہاں التجاوہ تپیارہ محترم السلامی بھائرو جی تھے تنہاں غریباً مسکیناً کھیبے یاد گئے ہو امتے دعوت اسلامیہ کھیبے یاد گئے ہو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعاوہ موجو چون امہ جو بدن پنج بارغاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين